دل ساں ذکر ہوتے بھی کیسا ہوتا کہ جائے تھے پاک ہو جو نہ پاک ہو جو تمہار جکوہ ہے اللہ جو ذکر کھایا خالی نہ ہو جو حضرت صحیح امروٹی رحمت اللہ علیہ جن فکتفو باہر آیا چارہی خلیفہ موجود ہویا چاہوں سائن جن ساں ملیا سائن جن چند پٹوویو محمد تمہاری نگر کھنی ہے چاہتو سائن جن پان نگر کھنی آیا اور ان کے نگر ابھی رکھا ہوں ان کے چاہوں تو تمہاری نگر شروع کیوں جو مل شروع کرنا لگا تو ان کے چاہوں ادا یہ نفع جو مانی تمہار کے کھائی ہو جو تمہار مانیے کے کھائے جو سب ان پچھا کے انہیں جو مطلب چھائے چاہیں انہیں جو مطلب یہ آیا تو مانیے میں بھی اللہ جو ذکر کھو انہوں نے غافل نہ دی جو دوستو عزیزو کہ شاعر جو آہے ادھر بدل دے اس دل کے بدلے اور دل دے الہی تو تو رب العالمی ہے یا اللہ انہیں دل جے بدل رہا ہوا دل لے اصاں کے جے کہ تو سام محبت رکھن رہا ہو جئے تنجھے حبیب ہے انہیں جے ساتھ سام محبت رکھن رہا ہو جئے جے کہا قرآن سام محبت رکھن رہا ہو جئے الہی ہوا دل عطا فرما بے شاعر فرمائے واہے نہ غرض کسی سے نہ واستہ مجھے کام اپنے ہے کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے دوستو عزیزو اللہ پاک جو ایک کو صفاتی نالوہ ہے حکیم الحکیم یا اللہ پاک جے ہزارے صفتوں آہن پر انہیں صفتوں نمانوے صفتوں قرآن مجید جے اندر لکھل آہن باہران قرآن مجید جے اندر بے کہترو ہی صفتوں آہن جے کہ ان صفتوں کو سوا آہن ایڈیٹر ہے جے کیسا کہ معلوم آہن صفتا اللہ جو انہیں ساں گد جے کہ قرآن مجید میں لکھل لکھل آہن صفتا جے کہ ایسا سمجھونا آئے ان صفتا انہیں ساں گد جے کہ نے اندازوں کو جیتا ہزارے صفتوں آئے ہزارے ان قومت سے صفتوں آئے اللہ تبارک و تعالی ایک صفت آہ الحکیم حکیم چہبوائے جے کو حکمتوں جاڑے روانی حکمتوں بھی باطنی حکمتوں بھی جکہ ظاہری امراض کھاں بھی جو کو واقف ہو جے اے باطنی امراض کھاں ہے اللہ جو انہیں حکیم ہو کر آئے جو ظاہری المنجو بھی حکیم ہو جے اے باطنی المنجو بھی اصلا جو ظاہری مرض ہو جے یا باطنی مرض ہو جے یا اندرونی مرض ہو جے سب انہیں کھاں اللہ پاک واقف آئے اے انہیں جو علاج جانے تو اے انہیں عراض جو کو آئے سمورو قرآن مجید ونج موجود آئے اللہ پاک گدائے ہو آئے اللہ جو نبین سوالک نبین اجید گدائے ہو آئے اللہ کتاب موکل کلے پیرن نبین تے وہے سب وہ علاج واضح کیا ہویا انہیں نے امت اللہ اے اللہ پاک آسانے خاتم النبین سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنجے ذریعے اصارے قرآن پاک موکل پیرے ہاں توریت انجیل زبور وغیرہ لازلتیا پراہ سانجل آئے ان سب ان کے جمع کرے اللہ پاک سمیوری ہو قرآن مجید مجید سانجل آئے علاج مرد اے انہیں جی دواؤں روحانی اوجن جسمانی اوجن سب قرآن پاکہ میں لکھی موکلی آئیں اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ظاہری ہیں باطنی بیمارین جو ڈاکٹر کرے سانجل موکلی آئیں اسانجل ظاہری ہیں باطنی امراض جو اللہ پاک جے طرف مقرر تھے اللہ جو رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نجی کرے آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستے آہستے صحابہ ودہ ویا انہیں جو روحانی باطنی علاج ہیں ظاہری علاج جکہ دا رہا ہے انہیں کے پڑھائیں دا رہا ہے ان سے تعلق جے کرے وہ سب جو قواہے کامیاب جنتی بن جیویا جنت جے آلہ اوزن تے بن جیویا آہلِ بینت تو ان جا پہ جا گھر جا پاتی ہیں پر جے کہ اللہ جا دوستہ جنہ اللہ جا حبیبین جے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جمعین آہین وہ سب اللہ جے نبیہ سانکر دو رہی کرے یہ سب کچھ پر آیا ہوں ہارے یہ علم پوچھا ہوکے اللہ موکل ہوکے اللہ کہنے جے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنجے ذریعے اے بودھانوار وہ کہہ رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہارے کچھ جو تفصیلی طور تمہیں سمجھا ہے وہ اللہ پاک سموئی مخلوق کے کئی خلقے ہو اٹھارہ ہزار مخلوقات موجودہ ہیں جے کیسا کہ معلوم آئیں دنیا میں انہوں سب ان جو ظاہری ہیں باطنی بیمار ان جو انہوں جو علاج انہوں نے کہا اللہ پاک واقف آیا چھو جو اللہ پاک خالق کا سب ان جو جے کو خالق ہون دعا وہ انہیں مخلوق ہے جے ہر مرض جو علاج جانی دعا ظاہری امراض ہو جن یا باطنی امراض ہو جن آنے سائنس طرح کی کہی آگئے ایک اور ڈاکٹر ہون دعا ہوئے ہو صرف جے کو آئے فیزیسین ہون دعا ہوئے ہو پہر ہم حقیمہ ہون دعا ہویا کوئر ڈاکٹر ہکڑو بنے ہو جے کو سب انہیں مرض انتے اتماعی جب آئے دوالی دو ہوئے ہو ہاں نے جے کو آئے وری سائنس طرح کی کہیا ہاں نے انہیں گال میں ممو جو کونوں کو مطلب آ مطلب قاوشے واضح کرنے چاہے ہیں دھو ماں تا اللہ پاک اکیلو سب ان شہنتے قادرہ دنیا میں جے کے ڈاکٹر رہن وہ جدہ جدہ اسپیشلس رہن اجکل سائنس ترقی کہیا برا اللہ تبارک وطالعہ جے علموں میں ترقی کہیا اے اللہ پاک انہیں ان سب ان کا وضی کا علم میں رکھے دو انہیں جے تھوڑے علموں میں انہیں سب ان جے کوئے یہ علم حاصل کیوا ہاں نے دنیاوی مرز جے لائے تھے کہ ڈاکٹرہ ہیں انہوں میں ہر مرز جو جدہ علاج تھے تو جدہ اسپیشلس موجودہ دل جے ظاہری امراض جو جدہ ڈاکٹر کنن جو ڈاکٹر جدہ کھل جو ڈاکٹر جدہ اسکن جو ڈاکٹر جدہ دماغ جو ڈاکٹر جدہ شگر جو ڈاکٹر جدہ مازے جو ڈاکٹر جدہ گردن ہے جگر جو ڈاکٹر جدہ اے اور تنجی بیمارین جو ڈاکٹر جدہ ویم ہے جو ڈاکٹر جدہ کینسر جو ڈاکٹر جدہ مردان ہے جو کوئے بیمارین جو ڈاکٹر جدہ پر اللہ تبارک و تعالی ہے کوئی آئے جہ کو سب ان شہن تھے سب ان کو سپیشلس تھے آلہ آئے سارے تکبیر سب ڈاکٹر ہے ہر عضوے جو اللہ پاک جے علم منجا سکھی کرے ظاہری امراض جائے ڈاکٹر بنیا سب علم اللہ پاک جائے توڑے حکیم ہو جے طبیب ہو جے ڈاکٹر ہو جے پر دوا میں بھی اثر ترے پیدا تھی دو اثر پیدا کرنے والا اللہ اللہ پاک جے کرے ہیں انہیں جو عمر نہ کہے ہو دوا کھے تو دوا اثر نہ کرنی دوا بھی اثر نہ کرنی نہ تو داکٹر کی طاقت نہ ہے شفا کہیں جی اسمیاء اللہ جی تمیاء شاہ عبداللتی بیٹائی رحمت اللہ علی جن فرمائے ہوا ہے تفقیوں فرق ترے کن جرے امر تے اللہ جو انہیں میں کوئی شکویں شبر نہ ہیں اصلا جو یہ ایمانہ یقینہ عقیدہ جی کہنے یہ عقیدہ انسانہ جو قائم تھی تو ہر دوا میں شفا اللہ جی طرف ہوا داکٹر جی زریعے جی کوئی علاج کرے تو وہ بھی اللہ کرے تو اللہ انہیں جی دل میں بھی آ رہے تو وہ ساں کے جی کہنے ہیں صحیح علاج کرن جی اللہ تبارک و تعالی عمر کہوا تو وہ صحیح دوا لسیندو نہ تو وہ صحیح دوا لسیندو نہ صحیح دوا لسیندو سکے ہاں نے بیس فتح اللہ پاک جی ہوا ہے الملک الملک الحق جو کو حقیقی بات چھا ہوا مالک الملک پوری دنیا میں تباری سوتا ہزار سویں ہزار ملک آئین پورے برے زمین ایشیاں میرے سو یورپ میرے سو سب گدائے کرے جی کوئی کتنا سو جی کوئی ملک آئین ہاں نے ہر بار ملک جو حاکم جدائے پرہ ان سبن جی متا احکم الحاکمین کے رہا اللہ ہوا ہے لیکو اللہ پاکا پورے روح زمین جو ستن آسمان جو ستن زمین جو عرشیں فرشیں کرسییں جو مالک کے رہا اللہ ہوا ہے نارے تکبیح انسان فرشتن سیاعتی شاعتی نئے سموری مخلوقات جو رب اللہ ہوا ہے مالک کو ہیں خالق کو اللہ ہوا طبیب ہیں ڈاکٹر کو اللہ ہوا دنیا میں ظاہری ہر ملک جو ایک بادشاہ ہوں دعا وری اسان سے کم جور آئے ہوں انہیں کرے ہکو بادشاہ جو کوئی حکومت انسوہ رائے سکے انہیں کرے سائنس جو وزیر الگ موسمیات جو وزیر الگ خزانے جو وزیر الگ قانون جو وزیر الگ تعلیم جو وزیر الگ خارجی ہیں داخلی امور جو وزیر الگ حتیٰ کہ ہر شعبے جو وزیر الگ پر انہیں جا سوئے مشیرک ہونے آئے ہر شعبے میں بری انہیں جے حساب بھی جو کوئی کم اکانوارتان کے ادھو ماں ہونے آئے نا ہنہیں کمان انہیں تو کوئی سنبھالی سکے یعنی کرے سوئے جو کوئی اوے وزیر کھڑن تا مشیر کھڑن تا جی یا کم جو کوئی سب گنجی کرے ہر آئے سکے پر اللہ تبارک و تعالی او اللہ واجہ کے نا وزیر جی ضرورتا نا باچھان جی ضرورتا پورے روح زمین تے اقیل و باچھاوا انہیں سب ان باچھان جے متوں شہن چھاوا شہن چھان جے متوں سعودی میں یا دبائی میں شہن چھا ہی حکومت آتے جے کوئی ہے منا ہکڑو موہ تو انہیں جے پویاں انہیں جے پوٹا جے کوئی ہے باچھائی تے بین دو ایڈی طرح خاندانی جے کوئی ہے باچھائی انجی آئے پر انہیں شہن چھان جے متان دنیا اتے تھے پاکستان میں تا وزیر ازم چونڈ بو آئے صدر چونڈ بو آئے اتے تھا منا انجی باچھائی مکرر رہا تھا انہیں کوئی ہے انہیں جے پوٹو تھی دو پر اللہ تبارک و تعالی اوہ باچھا ہوا جے کو احکم الحکمین سب ان باچھائیں جے متان باچھا ہوا نہ انہیں کے مشیرن جے ضرورتا نہ انہیں کے وزیرن جے ضرورتا نہ قانون جے وزیرن جے ضرورتا نہ صحت جے وزیرن جے ضرورتا نہ بین وزیرن جے ضرورتا نہ انہیں جے کو مشیرہ صرف اللہ پانجو اکرور سوال اکھو نبی مقلعہ صرف جو کوئے پانجی آگا ہی دین جلائے اے پانجی ہوشیار ہی دین جلائے تمہا اللہ موجود آیا سب نبی آیا صرف ایک کلمے کے کھڑی کرے لا الہ الا اللہ جو کلمے کے کھڑے کرے دنیا جو پاچھا ہوں فنا تھی ونیوں سب آرزیاں ہیں اللہ پاکہ جی ذات قائم ہے دائم آئے اللہ پاک جی کو ہمیشہ کھاوٹیا ہے ہمیشہ رہن دو انہ کے فنا نہ ہیں انہ کے بقائی بقائی وہ ذلت دینوار ہوا وہ نفع دینوار ہوا نقصان پہچھانا ہوا دنیا جے ہر ملک ہر شعبے جو مالک اللہ اصلی مالک جی کوئے دل میں ویہان جی مانج اجدان جو ذہن کھولن چاہے ذہن میں یہ گال ویہان جانا چاہے ہیں تو ہر گال اللہ جی قبضے میں اللہ جی امر رکھو اللہ لہو الخلق والعمر عالم امر اے عالم خلق جو ہکو کچھ کو آئے مرحل ہو ہکو کلم ہو ہکو کچھ کو آئے شعب ہو اللہ جی حکم کھو سوا نہ سوالی ساگے اوہ خالق بیا مالک بیا رازق بیا رزاق بیا نافی بیا مزل بیا معز بیا اور جی کہتے ہیں صفتوں ماں بیان کیا جی کہنے صفتوں بیان کرنا تھے پوری دنیا جا عالم غلق ویہی کرے پہنچے جوانی کھاوٹی پوڑا پتہیں بیان کا دارہن پوری دنیا جا سمڑ مسوطی ونجن پوری دنیا جا درخت کلمتی ونجن پر اللہ تعالی جی تعریف و بیان نہ کرے سکتا نارے تکبیر اللہ تعالی عظیم آزم اکبر ہنے انہوں لکھا بہتر کوئی ڈاکٹر نہ ہیں وہ اساں جو ایمان ہر جو نگو جے یقین ہر جو نگو جے سب ان صفتوں میں عالی ہیں افضل ترین اللہ پاک جی ذات آئے جی کہا سب ان صفتوں جو مرکزہ مجموعہ سب ان حکمتوں جو اللہ تعالی آکیل و مالکہ قانون اے مرض اے سب ان جو کوئی ظاہری ہیں باطنی امراض کہیں جو اللہ جو اللہ جو کہیں وہ کندو تفائیدو تھی دو حدیث صریفہ شاہے یہ پھر قرآن جو جو کوئی مفہومہ قرآن جو جو کوئی تفصیلہ جو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجن سمجھائیں انجھے خاطر جو کوئی انہیں کے مختلف الفاظ میں بیان کیوں آئے آئے صرف قرآن جی تشریع مجموعہ اچھائے قرآن پاکہ قدران وارو موکران وارو قیلہ اللہ قدران وارو سانگے قیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنائے اے ڈی طرح مختلف حکومتوں جو کوئی حکومت جو بتا مختلف جو کوئی شعبہ آئیں ہنہیں ہکرو وزیرا زلوہ ہکرو انہیں میں ہکرو چیئر میں سویں یوسیو آئیں ہر یوسیو میں جدہ چیئر میں انہیں جو مرسوں جو کوئی ہیٹھوں کانسلر ہیں یہ سب ملی کرے کمکنسا ہکرو ایس پی آ انہیں ہر تھانے تو جدہ ایسے چوہا ایسے چوہاں ہزاریں سپاہیین سویں سپاہیین جو کوئی نڑو سپیدار وڑو سپیدار مختلف جو کوئی مطلب جو کوئی انہیں جمع دار کو کی ہے ایتر ڈی سی بھی جو حاکمہ انہیں جو ہے چینی پنجنی جو کوئی تالکن جو اسسنٹ کمیشنر ہوں دو ایسیو ہوں دو وڑی مختیار کار رہا ہوں دائیں وڑی تپیدار ہوں دائیں ایتر وابدہ جو بھکڑو ہی جو کوئی ایک سی این ہوں دو انہیں جو ایس ڈیو ہوں دائیں وڑی لائن میں ہوں دائیں ایتر ہکومت لائن تھا پر اللہ تبارک وطالعہ اکیلو سب پوری دنیا جو بتاؤ نا کیکے ہکڑے جی بھی ضرورت کاری ایری طرح جو بیان کرنے جو مقصد صرف یہ ایری طرح اللہ تبارک وطالعہ انسان جی جسم میں بھی ہکڑی کوئی حکومت رکھی اینہ حکومت جا جی کی بوسائیں نکھوں کن نک ڈند وات زبان این جسم جا سمورہ عزوہ حت پیر رتج خون دوران دو یہ سب جی کوئی ان جو حاکم کہرا دل اللہ پاکہ فرمائے وا ان سب ان جی حاکم کہرا دل دل جی کوئی بات چاہ آوا پوری جسم جے حکومت جو ہرے مجھے سمورہ بیان کر جو مقصد دیا دل جی جی دل درست تھی تا سمجھو جی کوئی چیئرمن درستی ہو تا پورو ذل صحی دو انہیں ان میں کرپشن نکھیں ان میں پیستان نکھا دیں تا وہ صحی نمو نسان پورے علاقے خدمت کرے سکتا پورے علاقے جو معامل حلائے سکتا این طرح جی دل درست انسان جی تا انسان جا سمورہ عزوہ درست تھی اندھا انہیں جو اکیو گناہ ان کا پاکتی ان جا گناہ ان کا پاکتی ان جی دل جکو ان جو جکو این وہ گناہ کا پاکتی جا جکنے دل درست تا تا قیامت جی شکل انہ دل کے دل یہ سبور عزوہ مات کہیں جی آئیں دل جی آئیں کامیاب چھ رکھ دل جی زبان اکل اکیو دن دماغ سمور آز بات آئیں دل جی دل صحیح تھی اللہ پاکتی تو سب صحیح تھی سب امبیاء جکے بھی آیا وہ سب ہکڑ کانون کھنی آیا مرفت جو تو ہی دیل آئی جو ہکڑ کل کھنی آیا لا الہ اللہ جو جو اسا کے سمجھے میں انیہ تین آئے ہوا انہیں جو مفہوم سمجھ میں اسا کے آئے ہوا جی کہنے لا الہ اللہ جو مطلب سمجھو لیں سمور مقصد ہل سمور قرآن پاک مقصد لا الہ اللہ میں رکھ اللہ سمور انبیاء صرف لا الہ اللہ کی سمجھین پدھین میں نازل کہا سمور مجھو یہ دل جو کوئے پورو بادشاہ جو ایڈی طرح قرآن پاک جو سمور مفہوم صرف لا الہ اللہ میں رکھ لا الہ اللہ جو مختصر مطلب ماتما کے بدا ہیں تو نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی حاکم نہ کوئی طاقت وار نہ کوئی پانر وار نہ کوئی عزت دل دیانوارو نہ کوئی نفو نقصان دیانوارو نہ کوئی رزق دیانوارو کوئی شفا دیانوارو نہ کوئی کامیابی دیانوارو نہ کوئی انکھوٹ خزان انجو مالک صرف اللہ پاک یہا ہے جب وہ سب ان چھین تکار دیرا یا مختصر الفاظ میں ٹائم تھرو جو نجے کرے مختصر تعریف آئے اے اللہ پاک ظاہری باطنی امراض جو حکلو ہکیمہ اے اللہ پاک حکی وقت میں ہر حد موجود دنیا جی ہر مخلوق سانگ موجود اٹھارہ آزار مخلوق سانگ معلوم ہیں اٹھارہ آزار مخلوق جی مخلوق گھنی تھی سگ تھی جی علم منا ہے پاک اللہ پاک حکیمہ مخلوق سانگ فرمائے تو تمہاں گنا ہیں حکیمہ ایک ونہ میں حکیمہ جپائے واریت ذرہ میں حکیمہ پارش کترے میں اللہ پاک موجود ہوان جی خدان میں اللہ پاک موجود گلن جی خشبوں میں اللہ پاک موجود مومن جی دلن میں اللہ پاک موجود قرآن دی لفظ اللہ پاک موجود جی اللہ سنیا آن جی اللہ تبارک و تعالی مومن جی دلن جی گہرائن میں اندوا اللہ تبارک و تعالی سان جی مومن یا کفرائن سب جی دلن کے لسیت ہو انہ میں جی کو بی وسیس ہو یا گالہ چی تھی ہوا عبدیت ہو انہ یا قرآن مجید میں حقیقت موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ذریعے یا حقیقت آسان اللہ پاک ہو جائی تو تمہ جی دنیا خرجی کامیابی چھائے ہوا صرف دل جی درست چند میں تمہ جی کامیابی یہ حقیقت روزہ نماز پن چگو کم پر روزہ نماز پن چگو کم سچو کم فرض وہ تکڑا ہی کڑا انہ پر جی پر پر اللہ سا محبت اللہ تاہی پوچ اللہ اللہ جی محبت حاصل کرنی اللہ جی نالے کے سنجار اللہ اللہ جی ذات کے سنجار اللہ تب اللہ سا محبت دل جی محبت اللہ تاہ جو رشت و گنڈی جی ہو تاہ سب معامل آسان تھی در دنیا آخر جا کار اوبار جو روج جو جن کام ابینا ہے نوکلی ملن کام ابینا ہے پیسہ ملن کام ابینا یا مال ملن دولت ملن سون ملن کام ابینا یا کام ابینا ہے حقیقی کام ابینا ہے یا جن کے صحت ملی تندرستی ملی جوانی ملی تو کام ابی یا کام ابینا ہے اللہ پاک کہنے کہ ٹھکرا ہے چھرے بات یا کام ابینا آئے یا جی کا تعلیم جی کوئسہ بیان کیوں تاہی اس جو علم اللہ پاک آتا فرمائے ہوا علم انتے داکٹر جی کہنے پاک کتاب کے نرزدہ انہیں کے وصار چھدہ تو علم جی دماغ مہاٹ جی انتے حافظ جی کہنے قرآن کی نرزدہ نہ پڑھ دا دورہ ہی دان آستے آستے ختم تھی انہیں کریں اس قرآن گھرن میں پیوہ پڑھ ان کے پڑھوں ہی کانتا الفاظ پڑھوں مانا نہ سمجھوں تو کوشش کیوں تو مطلب سمجھوں اے انہیں کہ قرآن پاک سمجھ نہیں حقیقی کامیابی آنے تو آئیو گدا تو آسف ان کے حقیقی کامیابی گھر جے یا نہ تو آسف ان کے حقیقی کامیابی گھر جے نہ تو صرف دل کے درست کرنوں پوندو اسان جے بھولے میں آئے ہوں تکامیابی اسان کے دنیا میں ملندی یہ اسان جے بھولا آئے دنیا جے بارے میں اللہ پاک فرمائے آئے دنیا جے بارے میں اللہ پاک فرمائے تو مفہوم بیان کہاں تو قرآن پاک آئے تو اللہ پاک فرمائے تو بدی چھڑیو سمجھ چھڑیو تو اے انسانوں تمہ جی بھولا تھا یہ دنیا کھیل تماشو ہوتا یہ دنیا اعمال اولاد تانجیو گھرواریوں ملکت زمینہ کاروبار مولاد بنگلاد گاریوں یہ سب جو دھوکوں ہوتا سب غلط ہوتا چھو جو انسان مرنے کھاپو تمہر نہ کھن دو مرنے کھاپو زندہ تھیانتے دمن آکندو یا لیتنا نرد ولا نقذب نتو قذب بے آیات ربنا ونکون مر المومنین ایک آس مرنے کھاپا دیرے اللہ ان کے زندہ کھن دو تو ہوتھ ہوتھ روئی پیٹی دا داؤ کھن دا اے این چاوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ذریع اللہ پاک بدائے وا قرآن مجید بنجل تما ایک آس مری ماں کیے جے کو آئے صاحب کتاب دی دوں ماں کیے جے کو آئے انہ رب اکھے حکمت انوار رب انہ رب اکھے رب العالمین انہ رب اکھے رحمان رحم دنیا میں سارے چھلو حسن دو رویں دو پٹی دو پانچ حضون کے چک پائیں دو تو یا اللہ ماں بیر دنیا میں آئے بیر لیکو کرے چاہاں بیر مو کیوں نہ مل دو انسان چند دو بیر ماں ایمان کامل واری زندگی گزار چاہاں ایمان وارن سان کرو رہاں ایمان کا تاہلو کو ہون دو تاہیمان کامل دو ذکر وارن سان کرو رہاں دو تاکہ ذکر کامل دو ذکر وارن سان کرو ہون دو تاہ ذکر جو آئے تجھے گھر بیٹھے اللہ تبارک وطال انجھے ذریعے انجھے وسیلے انجھے تفیل تو ہم آتا ہے یہ بھی ذکر پجھن دو یہ فیض جو سلسل ہو آج اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن نکھا وٹی مرشد ذریعے انجھے دلتا ہی فیض پجھ دو آ اللہ پاک ناراض تے ذکر بند کر چھڑے اللہ پاک نگال دکھا دیرا چھو جو بابا بلے شاہ فرمائے بابا بلے شاہ جید لگی یہ بارے میں بیانہ آتا ہے وہ اکڑے پانہ برو سید جیلانی ہو وہ اکڑے رائی ہیں جو جو مالی ہو باغ جو انہیں جو مریت جو تاہنے کہ فیض ملن لگو پانہ جو آئے سٹو مقام آقا سزاصل کے آئیں اکڑے شاہ شاہ تیرے گرہ ہیں بابا بلے شاہ جو ذکر بنتی ہو فیض بنتی ہو مرشد جو رائیو پر مرشد جو نگاہ کھنی نپی رسول نگاہ پو مسجد دی ہو ملن دی ہو این سجی عمر جو روی پٹے کرے منا وار ودا چھرے جو صفحہ ملن زندگی گزار آئیں پو گھنن مرشد راضی تھی ملی ہو بابا بلے شاہ مرشد ناراض گئیں تھوڑی گال دیکھ رہے مرشد ناراض تھی ہو این جو فیض بنتی ہو سو مڑک باز مڑو یہ چاہی دات ایڑن بزرگن سانگ زندگی چھو گزار گزار روی دو رن دو افسوس کندو پر حسرت رجی وئی کہ انشار جو آ حسرت ان گھنچوں پہ جو بن کھلے کھلے مر جا گئے انہوں نے گلند مکہ حسرت آ حسرت آ جکہ پانج منزل تے نپو گوا سکی گیا منزل نپو مری سے جو منزل حسرت کند آ پانج 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 حسرت تھی جو مطلب مقصد کامیابی آخرت آخرت حاصل کرے جو جو اللہ آخرت آخرت آخری حاصل کرے جو نتے اللہ پاک وڑتا قبول منظور نائے جہنم جو منتظر اے اللہ پاک فرمائے صرف منیب سلیم جو خنی اچو مادے انہ دل کھے صاف کرے جو باقی کچھ نہ گھر جی اللہ پاک آخر نہ مال گھر جی نہ مل جی جی جان گھر جی نبی کچھ نہ جی پرے کھو اللہ پاک نظر کندو جی کلب جی چمک آخر آخر سونج بابا جنت سمی بی کہیں مل منت ضرور تین آئے صرف مرشد وٹھنو آئے راب پر وٹھنو آئے ذکر پچھا کندو آئے ذکر جی پچھ جی کندو آئے مرشد سجوری بیٹھ تو آئے مرشد ضرور تو آئے مرشد جی پان بینیاز ہو جی جی اللہ پاک شان بینیاز گی ان میں ظاہر تھے تنجھے درد کرے آئے بینیاز ہو جی اڑا مرشد جی کوئے گولے لاؤ اللہ بھاک چاہے تو تمہ حساب کتاب آئے دی محبت میں بیکرار آئے 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 ذکر سا پور نور آئے 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 دل دنیا جی غلاص تو پاک آئے 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 دل میں بی انہیں دل تے اللہ پاک رسول ہیں قرآن پاک موجود آئے تو تتحقیق کامیاب جن پہ دل کے صاف کے کامیاب تحقیق کامیاب تو وہ جن دل کے صاف کے دل کے صاف کیے یہ مرشد سے کاری دو پر تو مرشد بھی کچھ نہیں تا ہوں تو تو مجل جنر 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 پانی دے ونی ہی کر ہو کر پر چکر چو تو تو تکر کر نو پر یہ نچا نائن وہ صرف اللہ جو ذکر تجھے دل میں منتقل کر نائن جی ہے دل سے دل کو راہ ملتی ہے ای طرح ہر چلق چلق کے دل میں ٹانڈو رکھ بوا تب دل جاری تھی دیا اللہ اللہ تب 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 غفل میں شمار کر دو جی کہ طرح سائیں دیں کہ قانونی طرح سائیں دیں کہ رس سائیں دیں کہ اللہ ہمارے جی بیت سائیں دیں تو تو تا فیض پج دو تا فیض جکو آئی جی کہ ناراض تھی تو اللہ ناراض تھی دو آخر دیکہ میں بھی شامی آقا دفلا من تذک آئے تذک شاہ ساتھی دعا اللہ پاک چیتو آخر میں یہی جکوہ ہے اللہ جو حکمہ اللہ جو ذکر کے گھنوں تمام گھنوں جو تمام کامیاب آخر تھے یہ مطلب پورے بیان جو چار پنج لفظہ ہیں قرآن پاک جا اللہ جو ذکر اتھن دے وین دے کھائیں دے سم دے کیو ہر وقت کیو رات جو کیو ریئے جو کیو تمام جو بوٹل ہو جن تمام جو ذکر جو جاری ہو جن نار تک بی آئے یہ کیر سکھانی دو یہ تاریخو کیر سکھانی دو یہ مرشدن خوصوا جو طریقہ حاصل کریں بی نسی دو سجی زندگی تُو جو کھائے ویجائے شریں پر تک حاصل نسی دو معلوم تک ہو جے پر جو رہے تُو اللہ آرکھو جو کریں حت نو تو بی تک پوتریں تجھے ذک دل میں جاری نسی دو جے جی نسبت دھاگو جے جی 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 لنک لنک تار جی گی سسن سا مل اللہ دی پوتریں بٹن بنتی دو تک بل بنتی دا ایڈی طرح مرشد ضرور یا اللہ جو مفاہ ضرور یا تک کامیابی چامی یا تک یہ نائے جو رستن میں قرآن پاک کھڑی گمائے پرند آ رہو یا غسل خانے میں غسل خانے میں تمہا جی خواہ بھی اللہ پاک خوافر نہ ہو جو انہیں زبان سا ذکر رہے کرو غسل خانے میں دل سا ذکر ایسا ہو تھا دل سا ذکر ہوتے بھی ایسا ہو تھا کہ جائے پاک ہو جو نہ تمہا جی اللہ جو ذکر کھا خالی نہ ہو حضرت صحیح امدو رحمت اللہ علی جن باہر آیا چارہ خلیفہ موجود ہو جو سائی جن پان نگر کھنی آیا ان کے نگر چاہوں تو نگر شروع کیوں جو شروع کرنے لگا تو ان کے چاہوں ادا یہ نفع جو مانی تمہا کے کھائی بن جی تمہا مانی کے کھائے جو سب ان پوچھا کیوں ان جو مطلب چاہے چاہے ان جو مطلب یہ آتا مانی میں بھی اللہ جو ذکر رکھ انہوں غافل نتیج تمہا جی کامیاب یقین کامیاب انہیں میں آتا اللہ اور ان کے دوست انہ کے یار اکھے پہنج مرسد چکے جہیں ترتی بس ہاں تمہا کے رکھے جتروں نسے اتروں تمہا کیوں بقایا پاند دل چالو تھی دل جا ڈاک چھو جو اللہ وارا انہیں انہیں ان کے فائد چھو جو چراغ سے چراغ جلتا ہے سمجھن عمل کرن تمہا ایسا جو کم آئے نماز جو چاہم تھی موضی مفصل بیان نہ تو کیا تمہا صرف مطلب دائے وَذْكُرُ اللہ کثیر اللہ لکم تفلی اللہ جو ذکر کثیر کیوں جو تمہا کے مانو چراؤ چمن اتھن دے بین دے کھائیں دے پی دے تمہا جی دل جو اللہ جو ذکر مشکول جی تمہ کم دل پنج اللہ سا تا کہ رکھ نس چون تا پنج مشغول لکھو دل صرف اللہ سا دل اللہ سا کی اگر بی رہ بر رہ نمہ اجازت دے اجازت مل سلسلے جی انہ سلسلے سان تا دل اجازت دی دو دل دل جاری تھی دو اے اللہ تبارک وطالہ تا آخر دی کم ابھی دو آخر دی کم ابھی ملی تا کے بی اچھا گر جی وآخر دعوان الحمدلللہ رب العالمین وما توفیق اللہ باللہ